ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹینٹ بزنیس سٹڈی آنے کاروباری مطالعہ سیکنٹری کورس یعنی دسوی کلاس کے لیے دو سو پندرہ کا سبق نمبر تیر یعنی اس کے اندر ہم پڑھیں گے تنہا ملکیت کیا ہوتی ہے شراکتداری کیا ہوتی ہے اور ہند و غیر منقسم فیملی ساری چیزیں بہت ڈیگلی پڑھنی ہمیں تو سب سے پہلے جو ہے اس میں پڑھ لیتے ہیں تنہا ملکیت کیا ہوتی ہے تنہا ملکیت کیا ہوتی ہے سولو کا مطلب ہے واحد یا تنہا اور پرو پرٹنرشپس کا مطلب ہے ملکیت اس سے واضح ہوتا ہے صرف ایک شخص یا ایک فرد کا کاروبار کا مالک ہوتا ہے اسی طرح کاروباری تنظیم جس میں ایک فرد کاروبار کا مالک ہوتا ہے اور اس کی تمام سرگرمیوں کا انتظام اور کنٹرول کرتا ہے اسی کاروباری تنظیم کو تنہا ملکیت کی شکل کے طور پر جانا جاتا ہے یعنی آپ یہ کہے سکتے ہیں کوئی ایک آدمی ہے وہ اس کمپنی کا مالک ہے یا اس دکان کا مالک ہے اور وہ ساری چیزوں کو کچھ سمالتا ہے صرف اس کے ہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو دہاڑی پس کے ہاں کام کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے تنہا ملکیت کہلاتی ہے ایک فرد جو تنہا ملکیت کا کاروبار کا مالک ہوتا ہے اسے چلاتا ہے اسے تنہا ملکیت یہ تنہا تاجر ایک تنہا مالک منافق مانے کے مقصد کے تحت منظم انداز میں وسائل کو جمع کر کے ان کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے تنہا ملکیت کی خصوصیات کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں تنہا ملکیت کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہے پہلی جو ہے تنہا ملکیت کی خصوصیات میں سے یہ ہے تشکیل میں آسانی یعنی جو بھی ساز و سامان ہیں کاروائی ہیں اس میں آسانی ہوتی ہے بنانے میں اس کو واحد ملکیت کسی بھی چیز کا جو مالک ہوتا ہے جو بھی اساس آئے جو کچھ ہے اس کے ہی وہ خود مالک ہوتا ہے اکیلے ہی اسے برداشت کرنا پڑتا ہے کاروبار میں فائدہ ہو یا نقصان تیسرا ہے نفع نقصان میں شرکت میں اگر فائدہ ہوگا تو وہ بھی اس کو سارا کا سارا ہوگا اور اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی اس کو سارا کا سارا ہوگا اس کے بعد ہے ایک فرد کی پونجی اور جو ساری پونجی ہوگی وہ ایک ہی فرد کی ہوگی مطلب ایک ہی آدمی اس کا کیا ہوگا مالک ہوگا اور اسی کو اس کا بندوبست کرنا ہوگا کہ دوست یا رشتہ دار کسی سے وہ ادار کے ذریعے فرام کرتا ہے ایک فرد کا کنٹرول اور اس میں جو اختیارات ہوں گے جو رائٹس ہوں گے تنہ تنہ ایک ہی آدمی کے ہوں گے اور اس کے بعد ہے غیر محدود ذمہ داری اور ذمہ داری جو ہوں گی وہ غیر محدود ہوں گی کیونکہ اکیلے ہی سارا کام کرنا ہے تو ظاہر بات ہے ذمہ داری ابھی کیا ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی اب اس کے بعد ہے تنہ ملکیت کے فائدے کیا ہیں اگر کوئی تنہ ملکیت ہے یعنی سنگل مالک ہے کسی چیز کا تو اس کے فائدے کیا ہیں پہلا فائدہ یہ ہے تشکیل لینا اور اسے ختم کرنا آسان ہوگا مطلب کوئی بھی وہ کام کرے اس کو جو ہے بنانا اور اسے ختم کرنا بہت آسان ہوگا جو کہ اس کی مرضی چلے گی جب مرضی چاہے گا ختم کر دے گا جب مرضی چاہے گا شروع کر دے گا برائے راز ترغیب و تحریک اور برائے راز ترغیب و تحریک کا مطلب یہ ہے کہ اسے نقصان کا خطرہ ہی بتاج کرنا ہوتا ہے کوشش اور سلے میں سیدھا رشتہ ہوتا ہے اگر وہ سخت محنت کرتا ہے تو زیادہ منافع حاصل کرنے کے امکان ہے وہ محنت نہیں کرتا تو منافع کم حاصل ہوتا ہے یعنی ترغیب و تحریک ہوتی ہے جیسی محنت ویسا پر اور جلد فیصلہ اور فوراں کاروائی ترہ ملکیت میں فائدہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ بھی فوراں لیتا ہے اور کاروائی بھی جلدی ہو جاتی ہے بہتر ہوتا ہے اور اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے کیونکہ اکیلہ چلا رہا ہوتا ہے اسے پتا ہے اگر محنت نہیں کروں گا تو کاروبار آگے نہیں گوڑے گا تو بہتر کنٹرول کرتا ہے اکیلہ پانچویں بات ہے کاروباری زاد رازداریوں کو برقرار رکھتا ہے کیونکہ وہ خود مالک ہوتا ہے اس کے جو راز ہوتے ہیں منیجمنٹ کے اور جو پیسہ آتا ہے جاتا ہے سب اس کے راز ہوتے ہیں قریبی ذاتی رشتہ ہوتا ہے تنہا ملکت ہمیشہ اس حیثیت میں رہتا ہے گاہ کو اس کا بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے مطلب ایسا دو ستانہ سو لوگ بنا لیتا ہے بھائی چارہ بنا لیتا ہے خود روزگار فرام کرتا ہے خود روزگار مطلب وہ اپنے سے روزگار پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے یہاں کام کرنے کے موقع فرام کرتا ہے اور غربت اور بے روزگاری کو ختم کرتا ہے اب اس کے بعد ہے بھائی کہ تنہا ملکت کی حدود limited کیا ہے limitations کیا ہیں یہ مطلب رکاوٹے کیا ہیں فائدہ تو ابھی ہم نے پڑے اب یہ limitations یعنی نقصان بھی کے سکتے ہیں محدود پونجی اب ایک آدمی تنہا ہے تو اس کی جن میں جتنا وہ اس نے تو لگا سکتا ہے اور تسلسل کی کمی کوئی بھی کام جو ہے تو سلسل کے ساتھ نہیں ہوتا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد چلانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا اور جو بہت سارے چلا دیں اس میں ایک کا انتقال ہو گیا تھا دوسرا چلا دیں محدود سائز اور کاروبار کا جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ محدود سائز ہوتی ہیں جہاں تک اس کی حمت ہوتی ہے وہ کاروبار کو لے کے چلتا ہے انتظامی مہارت کی کمی اور management کی بھی کمی ہوتی کیونکہ وہ اکیلہ ہی سب کچھ منصوبہ بندی کر رہا ہوتا اکیلہ ہی management کر رہا ہوتا تو انتظامی مہارت میں کیا ہوتی بھائی کمی ہوتی ہے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کچھ مطن پہ مبنی سوالات ہیں کہ تنہا ملکیت کاروبار کو بنانے کے لیے مناسب کیا ہے مہیا کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا مناسب انتظامی ساری بھلے ہیں شراکتداری کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ دو لوگ بیٹھے ہیں شراکتداری کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کاروباری تنظیم میں تنہا مالک نہ کاروبار کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں تنہا مالک آنا کاروبار کی شراکتداری کا مطلب یہ ہے اس میں مالیاتی اور انتظامی وسائل محدود ہوتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کاروباری سارگے میں ایک ہز سے زیادہ پھیل جائے شراکتداری وجود میں آئی جب ایک آدمی اسے نہیں سملا تو شراکتداری آیا اب شراکتداری کو سمجھ لیں ہے نا جیسے جو ہے آپ دیکھیں ایک ریسٹوینٹ چلانا ہے تو ایک بندہ چلا سکتا اسے نہیں چلا سکتا اس کے لئے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوگی اور ظاہر بہت منافع بھی زیادہ ہوگا اور تو اسی حساب سے لوگوں کو بٹے گا بھی تو شراکتداری کی خصوصیات پڑھ لیتے ہیں دیکھیں شراکتداری کی خصوصیات ہیں شراکتداری جو ہے دو سے زیادہ میمبران پر ہوتی ہے شراکتداری میں دو سے زیادہ لیکن اگر بینکنگ کاروبار ہے تو دس میمبران سے زیادہ کی تعداد نہیں ہونے چاہیے دیگر کاروبار کی معاملے میں بیچ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یہ لیمٹ بنی گئے اور معایدہ ہوتا ہے ان کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے بیچ اور آپ کے بیچ ایگریمنٹ ہے اور اسی کے اندر ہمیں کرنا ہے معایدے کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ چاہ جا معایدے کے اندر ہوتا ہے کہ ہر شراکتدار کے ذریعے اشتراک دی جانے والی پونی کی رقم جیسے جیسے رقم دے گا اس حساب سے اسے نفع یا نقصان تقسیم نسبت نفع یا نقصان بھی جو برابر کا عصدار ہوگا جو بھی اس کے اندر اماؤنٹ لگائی ہوگی ان نے شراکتداروں کو تنخوا یا کمیشن کی ادائی کی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کاروبار کی مدت اگر کوئی مطلب ایک مدت کے لیے اگریمنٹ ہوتا ہے شراکتداروں فرم کا نام اور پتے ہر شریک کے فرائض اور اختیارات بھی ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا کام کرنا ہے کاروبار کی نویت اور مقام کیا کاروبار کرنا اور مقام کہاں پہ کاروبار چلانے کچھ دیگر شرائط ہو زوابی قانونی کاروبار قانونی کاروبار یہ ہے وہی کاروبار کرنے جس کی قانون نے اجازت دی ہے اور جس کی قانون نے اجازت نہیں دی وہ نہیں کرنے جیسے اس مگلن کالا بزاری ان سب چیزوں سے بچنا ہے تقسیم منافع جو بھی منافع آئے گا اس کو اس حساب سے تقسیم کرنا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور غیر محدود ذمہ داری ذمہ داری جو ہوتی ہیں وہ غیر محدود ہوتی ہے محدود ذمہ داری نہیں ہوتی کیونکہ یہ فرم لگتار چلتی رہتی ہے تو اس میں ذمہ داری ہوئی رضا کارانہ رجسٹر یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی پارٹنرشپ فرم کو رجسٹریشن کرائیں تاہم اگر آپ فارم کو رجسٹریشن نہیں کراتے تو آپ بعض فوائد سے محروم ہیں اس لیے بہتر ہے رجسٹریشن کرائیں رجسٹریشن نہ کرانے کے اثرات گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ نہیں ملے گا شراکت دار گڑھ بڑھ کر دیں گے یہ ساتھ اصل ایجنٹ سے متعلق فرم کے سب ہی ساجے کاروار کو مشتر کا مالک ہوتا ہے سب اس میں کیا ہوتے ہیں مشتر کا مالک ہوتے ہیں کاروار کا تسلسل شراکت کاروار جو ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے مطلب لگاتار چلتا رہتا ہے اگر کوئی اس میں سے ہڑ جاتا ہے یا دماغی خلال پیدا ہو جاتا ہے یا موت ہو جاتی ہے تو اس کا جگہ دوسرا دے لیتا ہے کاروار چلتا رہتا ہے کارواری تنظیم شراکت داری کے فائدے اب اس کے فائدے کیا ہے تشکیل میں آسانی کاروار کو تشکیل دینا آسان ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ممبر ہوتے ہیں تو تیجی سے کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے کہ اگلی بات ہے زیادہ وسائل کی دستیابی اور ظاہر بات ہے جب شراکت داری ہوگی زیادہ ممبر ہوں گے تو وسائل کی دستیابی بھی زیادہ ہوگی پونجی بھی زیادہ ہوگی اور لوگ مل کے کریں گے تو ہر چیز زیادہ ہوگی متوازن فیصلے فیصلے جو ہوں گے وہ متوازن ہوں گے یعنی مل جل کے بیٹھ کے کوئی ایک صحیح فیصلہ لے لیں گے نقصان میں شراکت ہوگی تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نقصان بھی برابر کا جھیلیں گے انہوں نے کہا ہے کہ مان لو اگر جو یہ دس ہزار کا نقصان ہوا ہے دس آدمی ہے تو ہر ایک ایک ہزار کا نقصان جھیل نہ پر جائے گا یعنی ہسانی سے نقصان بھی جھیلیں گے فائدہ بھی اسی طرح سے ہوگا اور اس کی حدود کیا ہے مطلب اس کے اندر رکاوٹیں کیا ہیں پہلی رکاوٹی ہے کہ لا محدود ذمہ داری سبھی جتنے بھی شراکتدار ہیں ان کے پاس ذمہ داری لا محدود ہے کیونکہ قرضے کے لئے بہت ذمہ داری ہوتی ہے جاہ دار کدھ نہیں کیا کیا غیر یقینی مدد اور شراکتداری فرم کی جو مدد ہوگی وہ غیر یقینی ہوگی یہ پتہ ہی نہیں کہ کب تک چل رہی ہے یہ چلتی رہی اور محدود پونجی شراکتداروں کی کل تعداد بیس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اسی لئے بیس سے زیادہ لوگ زیادہ پونجی نہیں لگا سکتی حق کی منتقلی اہلیت کا نہ ہونا حصے کی منتقلی کا اہلیت اگر فرم میں شراکتدار ہے تو آپ دوسرے شراکتداروں کی مرضی کے بغیر باہر والوں کا اپنے مفاد کا حصہ منتقل نہیں کر سکتی مضبع اپنے فائدے کا حصہ اس شراکتداری سے پریشانی پیدا ہوتی فرم کو چھوڑ کر یا دوسروں کو فراہم کرنا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتی جس کے بعد ہے بھائی اگلا پوائنٹ ہے کہ محدود یہ اچھا سوال ہے کہ محدود ذمہ داری کے ساتھ شراکت محدود ذمہ داری کے ساتھ شراکت اس کو تھوڑا سا دیپلی پڑھ لیتے ہیں کہ کار کارپلیٹ کاروباری کاروباری جو متحد طور پر پیشہ وارانہ مہارت اور مہیم جوئی کی پہل اور لچکدار اخترائی اور اثر انگیز منیجمنٹ میں کام کرنے کے حیلیت پر لگا اور ایک شراکتدار کے طور پر اپنے اندرونی ساکھوں منظم کرنے کے لیے اپنے ممبروں کو نرمی اور لچک پذیری کی اجازت دینے کے ساتھ مہدوز ذمہ داری کے فوائد فرام کرتا ہے اسے مہدوز ذمہ داری شراکتداری یعنی LLP کہا جاتا ہے LLP سے کیا سمجھتے تو مہدوز ذمہ داری کے ساتھ شراکت مطلب آپ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں لیمٹیڈ ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کاروبار کا جو بڑا ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے ممبروں کو تھوڑی سی چھوٹ دیتا ہے ان کے جو اختیارات ہیں وہ محدود کر دیتا ہے اسی کو LLP کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اور کیا ہے اب اگلا ہے مشترکہ ہندو فیملی کاروبار کا مطلب کیا ہے بہت امپورٹنٹ شوال ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے ہر لحاظ سے دیکھیں یہاں پہ سنیے کہ مشترکہ ہندو فیملی کاروبار سے مراد کاروبار ہے جس کی ملکیت مشترکہ ہندو فیملی کے ممبران کی ہوتی ہے اسے غیر ہندو اسے ہندو و غیر منقسم فیملی کاروبار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے کس نام سے جانا جاتا ہے اسے ہندو و غیر منقسم فیملی یعنی تنظیم کو اس شکل کا وجود ہندو قانون کے تحت ہوتا ہے جو قانون وراثت کے ذریعے منضبط ہوتے ہیں مشترکہ ہندو فیملی کاروبار کاروباری تنظیم وہ شکل ہے جس میں فیملی کے کچھ مورسی جائداد ہوتی ہے جائداد کی وراثت مرد ممبران کے درمیان ہوتی ہے کسی بھی ممبر کو مورسی جائداد کا حصہ اپنے والد دادا پر دادا سے ترکے میں ملتا ہے مطلب ان سے وراثت میں ملتا ہے اس طرح یکے بعد دیگرے تین نسلے بیق وقت مورسی جائداد ترکے میں حصہ کر سکتی ہیں مشترکہ ہندو فیملی کاروبار چلانے کے لئے صرف مرد ممبران ہی مستحق ہوتے ہیں جنہیں شریک وراثت کے طور پر جانا جاتا ہے سب سے بزرگ ممبر کو کرتا کہا جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے فیملی کے ممبر اس کو چلاتے ہیں مشترکہ فیملی کاروبار کی کیا خصوصیات ہیں دیکھیں کیا کیا خصوصیات ہیں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پیدائج سے ممبرشپ ہو جاتی ہے یعنی جیسی جو جنم لیتا ہے وہ مشترکہ ہندو فیملی کاروبار کا ممبر بن جاتا ہے جنم لیتا ہے انسرام کا مطلب ہوتا ہے انسرام کرتا میں نیم جو فیملی کا سب سے بڑا ممبر ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے ایک طریقے سے ذمہ داری ہوتی ہے کرتا کی غیر محدود ذمہ داری ہوتی ہے مطلب اس کی ذمہ داری ہمیشہ تک چلتی ہے زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہندو فیملی ایچ یو ایف ہندو فیملی کے بارے میں ایچ یو ایف بھی آ سکتا یاد رہے ہیں کاروبار کی شریک وراثت کی کوئی حد نہیں تاہم ممبرشپ یکے بعد دیگرے تین نسلوں تک محمود محدود رہے ہیں ناوالی و ممبر ناوالی و ممبر بھی جو ہے ناوالی و جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں کیونکہ پیدائش ہیں موت کے سبب غیر متعصد ہندو متحد فیملی کاروبار وراثت بشمون کرتا کی موت کے بعد بھی جاری دیتا ہے مطلب دوسرے ممبر اس کی جگہ لے دیا خوبیاں کیا ہیں اس کی مشتر کا ہندو فیملی کاروبار تین خوبیاں ہیں تینوں بتایا تھا اور حدود بھی تین پہلے خوبی ہے کہ ممبران کی معاشی تحفظ ہو جاتا ہے اور حیثیت مطلب معاشی طور پر اچھے ہو جاتے ہیں مشتر ٹھیک ہے دوسرا ہے کاروبار کا تسلسل اور کاروبار جو ہوتا ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے ایک نسل کے بعد دوسرے نسل آ جاتی ہے فیملی پر ناد اور فیملی پر انہیں ناد ہوتا ہے کہ وفادار ہیں اور ان کے معاشی کاروبار کو سمالا اب مشتر کا ہندو فیملی کاروبار کی حدود کیا ہوتی ہے پہلی حدود یہ ہے کہ غیر محدود ذمہ داری ہوتی ہے مطلب اساسہ ناکافی ہو تو قرضوں کی ادائیگی جن کی ذاتی جائدات کو فرحہ جاتا ہے پونجی کے لئے لا محدود رسائی کرتا کے پاس پونجی مہیا کرنے کی محدود گنجائی اسے لئے فن توسی کے لئے ناکافی ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کرتا کا بہت زیادہ طاقتور ہونا نا اہل کرتا کاروبار کو برباد کر دیتا ہے ہے نا بہت زیادہ اسے طاقتور ہونا چاہیے اب اس کے بعد یہ انتخابی مطلب پر مبنی سوالات ہیں ایچ و ایف کا مخفف کے آئے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا ایچ و ایف کے بارے میں ہوئی ہندو مطلب فیملی اس کے بعد بھی بھائی یہ آجت ہے آپ کا آپ نے کیا سیکھا ایفتتامی سوالات دکھائے گا یہ سوال ہے دس تنہا ملکیت کی تعریف کاروباری تنظیم یہ سارے سوال ہیں ان سارے سوالوں کے جواب بھی کچھ سوالوں کے جواب آپ کو بس یہ کمپلیٹ ہو گا ان سوالوں کو آپ تیار کر لیں محنس سے امید ہے کہ آپ کو سبق نمبر جو میں نے پڑھایا ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا پورا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو جو سبق نمبر تین کی پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ آپ کے لئے جلد اگزام سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو بنا دیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ